بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسا بچہ ہر لحاظ سے مصبت سوچ اور مصبت قردار لگتا ہے مگر آج کے معاشرے پہ اگر نگاہ دڑائی جائے تو بہت کم ایسے بچے ہم کو نظر آئیں گے زیادہ در بچے جو ہمیں نظر آتے ہیں وہاں سے زیادہ شراطی، بدتمیز، احساس کمتری کا شکار یا پڑھائی میں عدم دلچسپی رکھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے آج کے ماں نے اپنے بچوں کو مکمل طور پر سکول ٹیجرز کی ذمہ داری پر چھوڑ دیا ہے آج کے والدین کا نکتہ نظر یہ ہے کہ اگر ان کی آمدنی زیادہ ہوگی تو ان کے بچے اچھا کھائیں گے مہن کے سکول میں ان کا ایڈمیشن ہوگا اسی تگو ودود میں وہ دن رات کمانے کی فکر میں لگ کر بچے کی شخصیت اور تربیت کو بلکل نظر انداز کا دیتے ہیں جس سے بچے کی فطرت پر بہت اثر پڑتا ہے اب بچہ صبح سکول جاتا ہے سارا دن پڑھائی، چھٹی کے بعد وہیں سکول میں ٹیوشن اسی طور پر بچے کی صبح کی نماز کا ظاہوری ہے ظوہر اور عصر کی ظاہوری ہے مگر والدین کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تو خدارہ 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 اپنے بچوں کی دنیا کے ساتھ آخرت کی فکر کریں ایک مسلمان کے لئے یہ سب سے زیادہ ضروری ہے اور والدین کو چاہیے اپنی مسروفیت کو کم کر کے اپنے بچوں کو وقت دیں ان کی تربیت کے لئے اپنا کردار ادا کریں اب بچہ ہے جب وہ سکول سے آتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اسے کوئی سامع ملے جسے وہ اپنے سارے دن کی کارگزاری سنائے مگر ماں ہیں اپنے کام میں بیزی ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے بچوں کو شرارت سے روگنے کے لئے بچوں نے موبیل پکڑا دیا جاتا ہے اور موبیل کے جہاں پازیٹیو یوز ہیں وہ نیگٹیو یوز بھی ہیں اب بچے کو نہیں سمجھ اس نے کیسے استعمال کرنا ہے کیا استعمال کرنا ہے تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے اپنے بچے کی شخصیت بنانے کے لئے ایک ماں کو بہت زیادہ محنت اور توجہ کی ضرورت ہوتی ہے بات کو مخصر کرتے ہوئے میں بہت سے پائنٹ مس کر رہی ہوں اور آپ بھی اس سلسلے میں اپنے ظاہر ضرور دیجئے گا کہ بچوں کی شخصیت بنانے کے لئے ہمیں کون سے اقدامات کرنے چاہیے والسلام شکریہ